وہ ابھی بھی سو رہا ہے میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں وہ ابھی بھی کانا پکا رہی ہے ہم ابھی بھی کھیل رہے ہیں ان جملے کو غور سے دیکھو ایسی جملے ہم اپنی day to day life یعنی روز مرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں ایسی جملے ہمیں دیلی روزانہ بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے day to day life میں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی یعنی ہر سنٹینس میں ابھی بھی کامن مشتارک سیم ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سنٹینس میں اس کے لئے اب کوئی یوز کرنا ہوگا انگلیش میں سٹیل سٹیل مین ابھی بھی آئے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں let me explain subject plus helping verb plus stale plus verb plus ing plus other words یہی وہ فرمولا ہے جس کے مدد سے آپ بھی سکھ سکتے ہیں ایسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you آگی دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے so here are some examples for a better understanding make sure to watch this video till to end اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا وہ ابھی بھی سو رہا ہے he is still sleeping he is still sleeping بالکل فرمولے کو ہم نے فالو کیا is your helping verb still mean ابھی بھی sleeping یہ verb plus ing ہے next example میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں i am still reading m یہ helping verb ہے جس کو accelerate verb بھی کہا جاتا ہے still mean ابھی بھی our reading یہ verb plus ing ہے next example وہ ابھی بھی کانا پکا رہی ہے she is still cooking she یہ سبجیکٹ ہے as یہ helping verb ہے still mean ابھی بھی our cooking یہ verb plus ing ہے ہم ابھی بھی کہل رہے ہیں we are still playing we are still playing we subject ہے اور یہ helping verb ہے still mean ابھی بھی our playing یہ verb plus ing ہے اور آخر میں یہ sentence آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم ابھی بھی سکھ رہے ہو تم ابھی بھی سکھ رہے ہو subscribe to english ps for more advanced english sentence structure thanks my name